اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک صاحب گومن سیکشن سے باہر آ رہی تھی تو میں نے کہا کہ ان کا کانفرینس لیول اتنا بڑھا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں تو بچت ہوگی میری اور بیگم سے جب میں یہ گھر سے نکلا یہ کہہ کہ میں جا رہا ہوں آج میں نے شیئر کہنے تو وہ پہلے ہی بھام کی کہ تنہیں ضروری کچھ میرے بارے میں بات کرنے رہے تو اس لیے وہ نہیں آئی تو وہ نے کہا کہ میں دعا کرتی ہوں کہ تیری ڈائری تجھے نہ ملے جس میں تنہیں لکھا اور واقعی مجھے ڈائری نہیں ملتا اور پھر اس نے یہ بھی دعا کی کہ میری ٹانگیں کان پر ہوں جب میں یہاں پر کڑا ہوں تو الحمدللہ کوئی دیکھی نہیں رہا کیسے بتا جانے کہ کان پر یہاں پر یہاں پر کڑا ہوں تو اس لیے بیوی جو ہے یہ ملد پر اندر ریکٹ میں کہنا جا رہا ہوں اور ماشاءاللہ بیوی اور سگرٹ اس کا کوئی نقصان نہیں لیکن ایک کنڈیشن ہے اس میں کہ اس کوئی سنکھانا نہیں چاہیے لیکن آپ نے اس سلدھا دیا تو بس پر آکھا تو بس پر آکھا تو باقی انگریزی مجھے آتی نہیں ہوں تو میں پڑھ نہیں سکتا شائری مجھے آتی نہیں نظر میں لکھ نہیں سکتا تو اس لیے مجھے یہ صرف اعزاز بخشا ہے نور صاحب نے تو میں ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے اس کا وزن پیارہ میٹیو سے جو بھی اگر آٹ ہو تو ماف کر دینا کیونکہ اگر کوئی شخص خواتین کے باقیوں میں جا سکتا ہے تو میں بھی شائر بن سکتا اللہ تعالیٰ میرے آل پر رہے فرمائے اور جب میں گھر پہنچوں تو اپنے گھر میں ہی رات گزرے ایک روز میں بے گم کو پلاتے ہوئے پانی حدمت کے جذب سے ایک روز میں بے گم کو پلاتے ہوئے پانی ہائش تھی میرے دل میں جو بتلانے کو ٹھانی مائنٹ نہ کرو تم تو ایک عرض ہے جانی لے آؤں اجازت ہو ایک زوجہ تھانی ایک روز بے گم کو پلاتے ہوئے پانی ہائش تھی میرے دل میں جو بتلانے کو ٹھانی مائنٹ نہ کرو تم تو ایک عرض تھی جانی لے آؤں اجازت ہو تو ایک زوجہ تھانی پھر آگے میرے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ آپ سب بندازہ لگا سکتے ہیں تو فان جو برپا ہوا پھر کیا میں بتاؤں حالت وہ بنائی کہ یاد آنے لگی نانی اب وقت نہیں پاس ڈلتی ہے جوانی کہنے لگی اب رب سے ڈر سر سے گزر گیا پانی تربوز سا نکلا ہے تیرا پیٹ ہے میری جانی تربوز سا نکلا ہے تیرا پیٹ تو جانی لمبی ہے تیری خواہش اور عمر ہے فانی مشکل ہے بہت کام یہ سن لے مجی بھی دم کچھ بھی نہیں اور چاہتے ہوتی نازانی دوست فاتن حضرات السلام علیکم مشاعرہ تاخیر سے شروع ہو رہا ہے لیکن بہرحال شروع ہو گیا اللہ کرے کہ اس کی کامیابی کا دار امدار کے اینڈ کیسا ہوتا ہے تو اللہ کرے کہ اس کا اینڈ بہت اچھا ہو اور انشاءاللہ مجھے قدی امید ہے کہ آپ لوگ انجوائی کریں گے تو میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا بیوٹر ہیمینیٹی کہ یہ کیسے شروع ہوئی اور مجھ جیسا کمزور آدمی اس کو چلا رہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں اللہ کی طرف سے ہے میرے اس میں کوئی دخل نہیں ہے یہ دوہزار چار کی بات ہے کہ جب سنامی آیا تھا تو میں پاکستان میں تھا تو وہاں سے وہاں ایک مشہرے میں ناچیز کو بھی انمائٹ کیا گیا تھا الہمرا آرٹ کانسل میں تو وہاں فنڈ ریزنگ ہوئی تھی تو وہاں سے یہ خیال دل میں آیا کہ جو لوگ اتنا تباہی سے دوچار ہوتے ہیں ان کے لئے کچھ کرنا چاہیے خیر میں پاہستان سے جب آیا تو آتے ہی کچھ لوگوں کو ساں ملکے ڈیوٹر ہوتی میری کی بنیاد رکھی اس میں تقریباً سال سوا سال ہمیں لگ گیا غالباً دسمبر دو ہزار پانچ میں ہمیں اپروال آگے اور آپ تجھے بتاؤں کہ اس سال اکتیس دسمبر کو ہمارے چودہ سال ماشاءاللہ پورے ہو جائیں گے شروع میں ہم نے کوشش کی ہمارے پاس فنڈز آئے اللہ کے فضل سے اور ہم دسٹریبوٹ کرتے رہے تو خیال یہ تھا کہ ہم شیلٹر بنائیں لوگوں کے لئے خاص کر جو ہینڈی کیپ لوگ ہیں ان کے لئے لیکن جب ہم نے کافی وقت بھی ضائع کیا تو بات بنی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت زمین دینی اس کو ڈیویلپ کرنا بیلڈنگ بنانی اس کے لئے ایک خطیر رقم چاہیے تھی جو ہونٹ ہے اب ہم نے جو شروع کیا ہے کہ سلسلہ وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہوا اور پانی کے بعد سب سے ضروری چیز خوراک ہوتی ہے تو ہم نے اس سے ہٹ کے اب یہ فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ اور باکہ ہم یہ کام شروع کر دیا ہے کہ ہم لوگوں کو کسی کو بھوکا نہیں سونے دینا یہ ہم نے اب اپنا جو مارٹری بنایا تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیاب کریں تو میں تھوڑا سا اس کا بتا دیا چلو کہ ہم نے کیا کیا ہے اور کیا آگے کرنا چاہ رہے ہیں یہ تھوڑی سی تصویریں آپ دیکھ لیے یہ جو صاحب ہیں یہ ہمارے وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں یہ ہیں ڈاکٹر کرنل پاشا صاحب جو جسٹریبوٹ کر رہے ہیں اور جو یہ لمنان ٹیکیج ہے یہ ہر سال باقیدہ کچھ بھی ہوتا ضرور ہے تو یہ اللہ تعالی کا کرم ہے اس کو ہم کریں یہ لیٹر سے 2019 کا یہ بھی یہ ہی یہ ہماری جو کبرج اللہ کے فضل دے میڈیا میں ہے تقریباً کافی الوارات جو ہیں ٹی وی بھی وہ اس میں شامل ہیں یہ دیکھئے یہ ہم نے 2019 میں یہ چیپٹر ہم نے تھر کے لوگوں کے لیے جہاں کے لوگ بھوک سے بن رہے ہیں یہ بہاولپور کا ہمارا چیپٹر کھولا ہے اسی ساتھ تو دعا کریں اللہ اس کو ترقی دے اور پاریاں اچھا یہ ایک اور چیپٹر حافظہ با یہ ہمارے ساتھ کو چار پانچ سال سے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہم وہاں ہمارا جو پلان یہ پہلے تین سے ہم نے شروع کیا تھا اب ہمارے ماشاءاللہ چھے چپٹر ہو گئے ہیں اور جہاں جہاں ضرورت ہوگی اور ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ بس آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے یہ بھی اسی لیے کر لیے یہ 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 اس کو بھر دیتے ہیں وہ لے جاتا ہے اور انہوں نے کہا یہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں وہ جو میں گھر میں مل رہا تھا وہ اللہ ہی تو دے رہا تھا ہم اس کو اللہ ہی کی ہاتھ تو جسٹیبیوٹ کر رہے تھے آپ پتنی کی باتوں میں فس گئے کہ وہ اتنا اچھا ہے کام چل رہا تھا اس کو بند کر دیا لوگ آتے تھے کھاتے تھے چلے جاتے تھے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا we are very blessed people especially اللہ نے ہم اس کا ہی شکر نہیں ادا کر سکتے کہ اللہ نے ہمارا رزق امریکہ میں لکھا ہوا ہے ہم اس کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے the moment you bought a ticket to come to US اللہ سبحانہ وتعالی اسی وقت آپ پہ blessing شعور کرنا شروع کر دی کہ آپ نے ticket خریدا how many people who have a privilege to go to US but they can't even buy ticket نہیں کر سکتے وہ جو ticket دینا تھا اللہ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بنانا جا رہا تھا کہ آپ دینے والوں میں سے بند لیں جو اوپر والا ہاتھ ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کو بہت زیادہ پسند ہیں وجہ ایسی کہ آپ بھانگنے والے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو بہت کرم کیا آپ لوگوں پر تو میں یہ جاؤں گا کہ شیر صاحب یہ کسی کی سوچ آ جائے نہ کسی کی دماغ میں بیٹھے بٹھائے کہ میں نے کسی کی حرکت نہیں جس طرح کہ امام صاحب نے فرمایا کہ کسی کے دن میں یہ سوچ ہے یہی بہت بڑی بات ہے اور یہی سوچ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا قبول ہو جائے تو ہمارے آخرت کا نجات کا توشہ بن جائے گا تو میری یہ گزارش ہوگی جو شخص اس کام میں خیر میں پہلا قدم رکھے گا اللہ سبحانہ وتعالی سب کو سب کو اس کے بدلے میں جتنے لوگ اس کے بعد کنٹیبیٹ کریں گے اس کا سواب بلے گا تو انشاءاللہ پہلا ہوگا میں آپ سب کو دینا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ ہم زیادہ بڑی فانڈریزن نہیں کریں میں چاہتا ہوں کہ چار پانچ لوگ ایسے ہوں جو اللہ کی رضا کی خاطر پانچ سو ڈالر برد بندہ پانچ سو ڈالر کمٹ کر لیں وہ چاہے ابھی دے دیں چاہے سو ڈالر مہینے کا دے دیں چاہے وہ دس دس ڈالر جس طرح اس کی مرضی ہے تو کون سا پہلا شخص ہے کون سا پہلا مرد یا عورت یا خاتون جو پانچ سو ڈالر اللہ کی رضا کی خاطر دیں جزاک اللہ خیر یہ بھائی یہاں پہ موجود دیں اللہ سبحانہ وتعالی ماشاء اللہ پانچ سو پانچ سو ڈاکٹر صاحبہ کی طرف سے پانچ سو بھائی کی صاحب کی طرف سے اللہ سبحانہ وتعالی ان کے ذریعے سے جو لوگ موٹیویٹ ہوں گے اور جو لوگ اس میں ڈونیشن دیں گے ان کا ثواب اللہ سبحانہ وتعالی کامل نہیں کرے گا لیکن ان کو ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ تو خیر میں پہلا کاملوں نے کیا کیا کہ شیطان باتیں ڈالتا ہے گریب ہو جائیں گے پیسے کم ہو جائیں گے سو پہلی خبر جو آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے رحمان کی طرف سے آتی ہے سو بیری فرس تھار دیکھ کم تو آر مائن دوسری جو ہے وہ شیطان ڈالتا ہے وہ کہتا ہے میں آتھ کھڑا کروں گا تو لوگ سنگیں گے بڑا جنرس آدمی ہے اگر پہی ایسی بات ہوتی تو اللہ تعالی حضور صلی اللہ کیسے ہمیں کیوں بتایا تھے کہ مسجد میں جا کے نماز فر lud دماغ میں آتا ہے نا مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جانے لوگ ہیں یہ بڑا متقیر آدمی ہے یہ بڑا نمازی آدمی ہے گھر میں پڑھنے ہیوں مردوں کو تو گھر میں پڑھنے کی عاجز نہیں ہے پھر جمعہ والے دن دہی دماغ میں آتا ہے زکاة دیتے ہیں وے خرات دیتے ہیں اگر اسی طرح ہم لوگ ڈڑھتے رہے یہ شیطان کے وساوث ہیں جو میں روکتے ہیں تو we have two brothers one brother and one sister with five hundred who is the third ما شاءاللہ جزاکاللہ خیر اجازت صاحب یہ آگے ایک بزرگ جنہوں نے پائنچ سو ڈالرز کی کمیٹ کی ہے می اللہ سبحانہ وتعالی بلیش یو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے رزق میں مال میں جان میں ایمان میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالی آپ کے بچوں کو جو یہاں اس دیارے غیر میں پال کرنے عزت مال جان کی حفاظت فرمائے تیسرا کون مہروان ہے وہ پیچھے بھائی صاحب ما شاءاللہ میں بھولا جاؤں اپنا ہاتھ کڑا کیجئے ما شاءاللہ ایک سسٹر پیچھے دو جزاکاللہ خیر اللہ سبحانہ وتعالی اللہ آپ کے کاروبار میں مال میں جان میں برکت فرمائے اجازت صاحب ہی درے ایک خاتون ہی درے ایک ہماری بیہن ہی در انہوں پانچ سو ڈالرز وہ صاحب پیچھے جزاکاللہ خیر تکبیر دیکھیں تکبیر کا بھی آپ کے سواب ملتا ہے اور اس پہ کوئی کاس نہیں ہوتی الحمدللہ وہاں کرتا ہے سارا کچھ تکبیر انشاءاللہ اچھا ابھی میں بتاؤں کہ یہ چاہوں تو میں کلوز کر سکتا لیکن I want to continue giving this opportunity جنہوں نے ہاتھ نہیں کھڑا کر سکا چار بندے چار بندے اگر اون مل دیں ماشاءاللہ یہاں پہ اجازت یہ بھائی صاحب انہوں نے ماشاءاللہ کھڑا کیا ہے پانچ سو ڈالر کون سے بھائی ہیں یہ ہمارے سات لوگ پانچ چھے ہوگئے ساتھوں میں کون ہیں اللہ کا ولی اللہ کی ولیہ ماشاءاللہ رب صاحب ادھرے پانچ سو ڈالر آٹھوں ماشاءاللہ ساتھ میں ساتھ میں آٹھ تکبیر 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 دیکھیں اجازت ماشاءاللہ اس عمر میں اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے ساتھ انویسمنٹ ان لوگوں کا بھلا دیکھیں ہم لوگ گھر میں جائیں گے نا تو اپنی اگللی سے تیمبرٹر سیٹ کر دیں گے سیوٹی ٹو ڈگری سیوٹی فائی ڈگری سکسٹی ایڈگری سکسٹی نائن ڈگری گھر میں دس لوگ بیٹھیں اپنی مرضی سے تیمبرٹر سیٹ کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس یہ آپشن ہے چاہے تو ہم بلینکٹ اوڑ کے سو سکتے ہیں چاہے تو ہم صرف ایک چادر را کے سو سکتے ہیں لیکن وہ لوگ جن کو بلینکٹس کی ضرورت جس کے عجاز صاحب نے فرمایا بھی ان کا کیا حل ہوگا نہ چھت ہے اوپر نہ بریجیں یہ بریجز کی فسلیٹی بھی اللہ تعالی نے امریکہ بنی وہاں کو تو بریجز ہی نہیں ہے بھائی صاحب وہاں بھی لوگ کہاں پہ سو رہے ہوں گے آپ اندازہ کریں جس امیجن کہ وہ لوگ کے ساتھ کیا بزر آگا دو بھائی اور ہی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے انشاءاللہ دو بھائی اور اللہ کی رزا کی خاطر اللہ کے ساتھ انویسمنٹ اور جو اس دنیا میں دیکھئے آپ کی نیت پہ دیپینڈ کرتا ہے مینیمام مینیمام جامعہ حسن المسری رحمہ اللہ کا قصہ یاد آگیا مجھے دو بھائی ہیں جی کوئی سے دو بندے میں میں کوئی کہانی سناتا ہوں سٹوری سناتا ہوں یا واقعہ سناتا ہوں اس کے پیچھے ایک لیسن ہوتا ہے دو بھائی ہیں ایدھر بھائی اور سیسٹر فائی فردی انشاءاللہ دیکھئے رابعہ بسریع رحمہ اللہ کیا کہتی ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ صبح ناشتے پہ بیٹک ناشتہ کرنے لگی ایک روٹی جی ناک 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 برازر پہ ناک تو کوئی مانگنے والا آگئے انہوں نے اٹھا کے دے دی شام کا وقت انہوں نے کہا مہمانہ کو بلالیں گھر میں مہمانہ نہیں اللہ تعالیٰ ارہم تو گھر میں مہمانہ دس نوہوں کا ادمان تکھانے کا تو ناک ہوا جی اب بیٹھیں ہیں اللہ پہ تکیہ کیا ہوا ہے انتظار کر رہی ہیں کہ ابھی انشاءاللہ کھانا آئے گا ناک ہوا ملازمہ جی جا کے دیکھا انہوں نے کہا جی نو روٹیاں آئیں اور انہوں نے کہا یہ ہمارے میں یہ واپس کر دو یہ ہماری نہیں یہ واپس کر دو تھوڑی دیر بعد پھر ناک ہوا نو روٹیاں اور انہوں نے کہا واپس کر دو یہ ہماری تیسری دفعہ پھر ناک ناک کیا ہوا جی نو روٹیاں آئیں اور انہوں نے کرنی ملازمہ نے پوچھا کہ یہ آخر ماجرہ کیا ہے جب نو روٹیاں آتی ہیں آپ واپس پہ ہی دیتی ہیں اور انہوں نے کہا مجرہ ہی ہے کہ میرے صبح وہ روٹی کھا رہی تھی اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اس دنیا میں وہ ایک کے بجلے دس روٹییں دے گا تو وہ جو نو روٹی تھی وہ میری ہو ہی نہیں سکتی وہ کسی اور کی تھی انہوں نے کہا ہر دفعہ دس آتی تھی ایک میں اپنے لیے رکھ لیتی ایک میں اپنے لیے رکھ لیتی تو میں آپ کو نو ہی بتاتی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر لے تو کہنے کا مقصد ہے جب اللہ پر دکیہ ہو اللہ کی ایمان ہو اللہ سبحانہ وتعالی جب آپ اللہ کی رضا کی خاطر خرج کرتے تو اس میں کمی نہیں آتی دو بھائی یا بہن کوئی پانچ پانچ سو ڈالر ہے اللہ کی رضا کی خاطر ان لوگوں بہن بھائیوں کو جن کے پاس نہ سر پہ اڑنے کے لیے چھت ہے نہ بلیکٹ ہے نہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں جن کی بیویاں جن کی ماں ہیں جن کے بہن بھائی فوت ہو جکے ہیں زلزل کی ہوئی یا سیاد ان کے پاس نہیں ہوں اس سے ہے oh no problem دو یا چار بھائی دعای دعای سو والے ہوں گے ہمارے پاس انشاءاللہ وہ دعای 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 نیسو ڈالر کہش ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر دے دیں جتنا بھی ہے وہ دس ڈالر ہے پانچ ڈالر ہے چھے ڈالر لیکن ایک کام ضرور کر کے جائے گا شیخ صاحب کے صرف لیچ کارٹ ضرور نہیں جائے گا اور کم از کم کم از کم آج آپ ایک سو ڈالر ضرور اللہ کی رضا کی خاطر دیں دیکھیں یہاں پہ آپ کے ایک سو ڈالر پاکستان میں یہاں پہ یہ ڈسٹیبوٹ کر رہے ہیں وہاں پہ پندرہ آزار تقریباً پندرہ آزار بنتا ہے ایک پوری فیملی پل سکتی ہے پورا بھی تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ان سب کو پالنے کا سواب آتا فرمائے تو سارے تمام ازاد وارہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم سو ڈالر دیں گے انشاءاللہ جزاک اللہ خیر سبحان اللہ و باہدہ سبحان اللہ و باہدہ سبحان اللہ و باہدہ سبحان اللہ و باہدہ نشد اللہ الہی لحی اللہ تستیب کو رکھا و تو بینے اچھے جانے سے کہنے نا یہ مدازی صاحب جمعات کر رہے تھے یہ فرشتے جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں وہ جی کرتے ہیں اللہ مہتنون فکر خرقا کہ جس نے بھی تیا اس کو باب کو لٹا بلکہ دبل لٹا بلکہ کئی گلوز کو لٹا تو اللہ پر آپ کو نمازیں بہت زیادہ نمازیں ایک کے بعد ساتھ سو گنا اس سے بھی زیادہ